موسیقی دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیشے کا استعمال کافی چیزوں میں کیا جاتا ہے اس کا زیادہ تر استعمال فرنیچر اور کنسٹرکشن میں ہوتا ہے مگر کچھ کنٹریز میں اس کا استعمال چیریہ گھروں میں جانوروں کے پنجروں میں بھی کیا جاتا ہے اور بعض اوقات جانور اس کو دوڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے کلپس دکھائیں گے جس کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں ایک خیال تو ضرور آئے گا کہ اگر یہ شیشہ ٹوٹ جاتا تو پھر کیا ہوتا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو بات اگر چڑیا گھر کی ہو یا پھر جنگل کی تو اس میں ایک ہی جانور کا راج ہوتا ہے اور وہ ہے شیر شیر کا شکار کرنے کا طریقہ بلکل الگ ہوتا ہے جب تک شکار اس کی طرف دیکھتا رہتا ہے تو یہ حملہ نہیں کرتا لیکن جب شکار پلٹتا ہے تو یہ فوری پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ جب تک شیر کی طرف مو کر کے کھڑا رہتا ہے شیر تاک لگائی بیٹھا رہتا ہے لیکن بچہ جیسے ہی مو بھیرتا ہے شیر پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے وہ تو اچھا ہوا کہ درمیان میں شیشہ موجود تھا ورنہ اس کا انجام تو آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں دوستو مارخور کے سینگ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اس مارخور کو جب ایک چڑیا گھر میں قید کیا گیا تو اس نے اپنے سینگ ٹرانسپیرنٹ شیشے پر مارنے شروع کر دیے جس کی وجہ سے شیشے پر خراشیں بھی آ جاتی ہیں اور ہلکا سا کریک بھی ہو جاتا ہے یہ مارخور اس شیشے کو توڑ کر بھاگنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے دوستو ابھی ابھی آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک مارخور شیشے میں اپنے سینگوں سے کریک کر دیتا ہے لیکن اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ ایک بندر کیسے شیشہ توڑ دیتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بندر کے پاس سینگ تو نہیں ہوتے مگر یہ اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے اور وہاں موجود ایک پتھر اٹھا کر شیشے پر مارنا شروع کر دیتا ہے جس سے کچھ دیر میں ہی شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور حیرانی والی بات یہ ہے کہ شیشہ ٹوٹنے کے بعد یہ خود ہی ڈر جاتا ہے دوستو کچھ لوگوں کو جانوروں کے ساتھ سیلفی لینا بہت اچھا لگتا ہے اور بعض لوگ تو خطرناک جانوروں کے پنجروں میں بھی چلے جاتے ہیں ہماری اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی ٹائگر کے پنجرے کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو بنوا رہا ہے اور اسی دوران ٹائگر پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹائگر اتنی زور سے جھپٹا مارتا ہے کہ پورا پنجرہ ہی وائبریٹ ہو جاتا ہے دوستو ہماری پہلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا کہ لوگ شیشے کے پینل کے پاس کھڑے ہو کر جانوروں کو دیکھتے ہیں لیکن اگر کسی خطرناک جانور کو جنگل میں جا کر دیکھنا ہو تو یہ کافی خطرناک ہوتا ہے لیکن کچھ ریسرچ کرنے والی لوگ اس کا بھی حل نکال لیتے ہیں اور ایک سپیشل بوکس بنوا لیتے ہیں جس میں بیٹھ کر جانوروں کے بارے میں ریسرچ کی جا سکے جیسا کہ اس آدمی نے پولر بیر کو فلمانے کے لیے ایک الگ قسم کا گلاس کا بوکس بنوا لیا ہے اور آرام سے اس میں کیمرہ لے کر بیٹھ جاتا ہے لیکن تب ہی ایک وائل پولر بیر وہاں نمودار ہوتا ہے اور اندر بیٹھے آدمی کو شکار سمجھ کر شیشے کے بوکس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے یہ تو قسمت اچھی تھی کہ بوکس کا شیشہ انتہائی مضبوط تھا ورنہ یہ آدمی آج اس پولر بیر کا کھانا ضرور بن جاتا ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں تک تک کے لیے ٹیک کیئر